اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید مصف غزنوی نافی اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین ڈراما سل ارتغرل وہ تو ہر کسی کی زبان پہ ہے بلکہ اس وقت برے صغیر کے اندر یا ترکی کے اندر یورپ کے اندر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی چیز چل لئی ہے یا اچھا چکی ہو ارتغرل ہی ہے تو ارتغرل کی ایک اداکارہ جس کا نام ڈرامے کے اندر اصلاحان رکھا گیا تھا جو کہ بعد میں ترگوت کی بیوی بھی بنی اس کے متعلق اس کی کردار ادا کرنے والی جو ایکٹرس ہیں اس کے متعلق بہت ہی اہم چیز آج ہم شیئر کریں گے آپ سے اس کی ایسی تصاویر آئی ہیں بول تصاویر جو کہ پاکستانی مددہ اس کے اوپر کملے ہوئے پھرنے آج ہم اس کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایک ان کو کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جو ناظرین اصلاحان جو کہ مرکزی کردار اس نے ادا کیا ارتوگرل کے تیسرے یا چوتھے سیزن کے دوران تو اس کے متعلق ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستانی مددہ اس اداکارہ کو سیریس لے گئے ہیں اس نے اپنی تصاویر جو ہے سوچل میڈیا پر شیئر کی ہیں تصاویر وہ وارل ہوئی ہیں اس کے نیچے پاکستانیوں نے کمال کے کومنٹ کی ہیں اہ اصلاحان اہ توبہ توبہ اور اسی طرح کے بہت سارے جو کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستانیوں کے منٹل لیول کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ ایک اداکارہ کو آپ اصلی اصلاحان سمجھ بیٹھے ہیں جو کہ تاریخ کے اندر موجود تھی لیکن اگر وہ تاریخ میں موجود بھی تھی تو اصلاحان جو موجودہ اداکارہ ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے جیسے اس کی اداکاری کی ہے اور پاکستانیوں کے کیا دلچسپ کمال کے اس کے اوپر کومنٹ تھے اللہ تمہیں معاف کرے اللہ کرے کہ تمہارے گناہ معاف ہو تم سے جلدی سے حق کی جانب لوٹو ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اتنا سیریس لے جانا کچھ اداکاروں نے تو یہ بھی کہا ہے تم اللہ سے توبہ کرو تم اتنے بڑے گناہ کر رہی ہو اس طرح کی اور بھی مزید باتیں ہیں بلکہ ایک تو ساری فلکتے ہیں کہ آ اصلاحان تمہیں تو دیکھ کے ساتھ و تین کو پیک کو غشی کے دورے پڑ جائیں گے یہ کمال کی بات ہے تھی سچی کہ اصلاحان کی وہ تصویریں جو اس نے اپنے سوشل میڈیا انسٹراغرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی وہ بہت زیادہ بارل ہو گئیں اور اس کے اوپر پاکستانی مددہ جو ہیں وہ کم لے ہو گئے اور انہوں نے ویسے کہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک اداکارہ ہے اور ایسے ماحول میں رہتی ہے جو کہ انتہائی زیادہ موڈرن ہے اور اس نے اسی ماحول میں پروش پائی ہے وہ اسی ماحول کی اداکارہ ہے اس نے ساری زندگی اسی طرح کے ڈراموں میں کام کیا ہے بلکہ اگر آپ ارتوگرل سے پرانے جتنے بھی ان کی تاریخی ڈرامے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی خواتین کو ایسے کپڑے نہیں پہنائے گئے جو اس ڈرامے کے اندر پہنائے گئے تھے ترکیہ آہستہ آہستہ اپنی اصل کی جنب لوڑ تو رہا ہے لیکن اس کے لئے ایک وقت درکار ہے لہٰذا آپ لوگ سیریس مت ہو جائے کریں اتنا سیریس نہ لیا کریں ان باتوں کو ہاں غلط ہے آپ غلط کو غلط تو کہہ سکتے ہیں لیکن دل پہ مت لیا کریں بھائی دل کے اوپر آپ بس اتنی سی بات لیں جو کہ وہ اداکار ہیں انہوں نے اپنے کام کرنے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی اداکار ہیں بھی یہی کام کر رہی ہیں آج کل ہم دوسروں کو کرٹسائز کرنے لگ پڑتے ہیں لہٰذا ہمیں پہلے اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے بعد میں باقی اداکاروں کو اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی فائنل فیصلہ کرنا چاہیے میں ہم امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی اب ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں اسلاحان کے بارے میں نیکس ٹائم اگر آپ کوئی بات کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ جناب وہ ایک اداکارہ ہے ہم اداکارہ کو بات کریں اصلی اسلاحان ہوتی تو خیر ہو غیرت کے مارکنے دوب بھی جاتی یہ الگ بات ہے لیکن ہمیں بات کرنے سے بہلے سوچ لینا چاہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیلیکن کو کلک کر لیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ